سلام علیکم تمور صاحب یہ بات بتائیے گا کہ جو فلاسپی میں دو سکول آف تھارٹ ہیں حاصل پر جو پوسٹ مارڈنرزم ہے اور سوفیسٹ جو سکول آف تھارٹ ہے جس کو سوفیسٹری بھی کہتے ہیں یہ دونوں نکتہ نظر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایبسلوٹ ٹروتھ نہیں ہے تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے کیا ہم پوسٹ مارڈنرزم کو سوفیسٹری کی ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں اور مجھے تو آئی ڈونڈو یہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں مجھے تو کبھی کبھی جاوید ہے مدر آمدی صاحب بھی جدید زمانے کے سوفیسٹ ہی لگتے ہیں اور جو لائک جیسے ایک گریک ڈراماٹس تھے انہوں نے بھی کہا کہ ساکریٹیز بزاتے خود جو ہے وہ سوفیسٹ تھے علانکہ وہ تھے نہیں اور آج کل کے جو پوسٹ مارڈنرزم ہے لائک جیٹ ریڈا وغیرہ تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایبسلوٹ ٹروتھ تو کوئی ہے نہیں ہے تو پھر ان دونوں سکول آف تھارڈ میں فرق کیا ہے بنیادی فرق کیا ہے یہ تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں بہت ہی امدہ سوال آپ نے کیا ہے اور اگر ہم پوسٹ مارڈنرز کو جدید سوفیسٹ کہیں مارڈن سوفیسٹ کہیں تو یہ غلط نہیں ہے میرے خیالہ یہ بلکل درست ہے مگر جو اگر کوئی دونوں کے درمیان فرق ہے یعنی کہ جو انشنٹ سوفیسٹ ہیں اور جو جدید سوفیسٹ ہیں تو ان کے اندر فرق بنیادی وہ یہ ہے کہ پوسٹ مارڈنس نے اپنی سوفیسٹری کو یا اپنے سبجیکٹوزم کو کہہ لے ہیں یا سائنس پہ جو انہوں نے حملہ کیا یا انہوں نے جو حملہ کیا کہ اوبجیکٹیو نالج نہیں ہو سکتی اس کی جو بنیاد انہوں نے بنائی وہ لینگویج تھی کیونکہ ہماری سارے خیالات اور تصورات جو ہیں وہ لینگویج یعنی زبان کے ذریعے ہوتے ہیں اور کیونکہ لینگویج یہ بہت ان کے مطابق امپریسائس قسم کا میڈیم ہے آئیڈیاز کمیونیکیٹ کرنے کے لئے تو لہٰذا جو بھی آئیڈیاز ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ کبھی اپنی فل اور پریسائس شکل میں کمیونیکیٹ ہوتے نہیں ہیں اور جو میڈیم ہے وہ بزاعتے خود ان آئیڈیاز کو ڈسٹورٹ کرتا ہے تو لہٰذا ابجیکٹیوی چیزوں کو سٹیٹ کرنا یا تو امپوسیبل ہے یا انتہائی مشکل ہے تو یعنی کہ انشنٹ صوفیس اور جدید پوسٹ مارڈن صوفیس میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے وہ جو تھے وہ ان کی آرگیمنٹس یہی تھیں سبجیکٹیو ریلیٹیوزم ان کی بیسز تھی اور پوسٹ مارڈنیزم کی بھی ایک قسم کی سبجیکٹیو ریلیٹیوزم ہے مگر پوسٹ مارڈنیزم نے یہ سبجیکٹیو ریلیٹیوزم بیس کیا ہے اور ایک کرٹیسیزم آف لینگویج زبان کو سینٹر میں رکھ کے انہوں نے سبجیکٹیو ریلیٹیوزم کا ایک موڈل بنایا ہے جو کہ پرانے پرانے صوفیس میں نہیں پایا جاتا تھا دوسری بات کہنا یہ بڑا ضروری ہے کہ صوفیس جو تھے وہ سوکریٹیز کو صوفیس کیوں کہا گیا یہ بھی بڑے آپ نے اچھی بات اچھا موضوع اٹھایا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں صوفیس ایک جنرل لیبل بھی تھا جو کہ تمام ان لوگوں کیلئے استعمال کیا جاتا تھا جو کہ علم و دانش کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے صوفیس اور فلسفی دونوں ایک ہی چیز سے نکلے ہیں صوف کا مطلب ہے فلو کا مطلب ہے لف صوفیس کا مطلب ہے نالج فلوسوفیا means love of knowledge تو تمام فلسفرز صوفیس ہی سمجھے جاتے تھے وائز من سمجھے جاتے تھے مگر پھر ہوا یہ کہ ان فلسفرز میں سے جب کیا کہنا چاہے یہ سوکریٹیز نے دسٹنگوش کیا اور اس کی دسٹنگوش کی کرنے کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے بیسکلی اپنے زمانے کے فلسفرز کو اٹیک اس بیسس پہ کیا کہ وہ ایپسلوٹ ٹروت کو مانتے نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ تو سوکریٹیز نے کا مین جو آپ کہہ نا مین اس کا جو اس کی جو کانٹریبیوشن تھی جس وجہ سے اس کو اس فلسفرز کی دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے وہ یہ تھی کہ ایپسلوٹ ٹروت کو ڈیفینڈ کرنا کہ ہم اس ایپسلوٹ ٹروت کو اسے طرح نہ جانتے ہوں مگر کوئی نہ کوئی ایپسلوٹ ٹروت ہے یہ اس کا مین کام تھا جس کے اردگیرد سارا کچھ انٹر ووون تھا مگر مین تھیسس اس کا یہ تھا تو ڈیفینڈ اور اس نے اتنی بری طرح سے اپنے جو مخالفین تھے ان کو پچھاڑا اتنی بری طرح سے پچھاڑا کہ ان کا نام صوفیسٹ وائز مین جو تھا وہ صوفیسٹری کے ساتھ جڑ گیا حالانکہ صوفیسٹری کا مطلب تو وزڈم ہی ہوا مگر وہ لفظ ہی ایسا بن گیا کہ جس کی معنی یہ تھی ہیر پھیر کرنا اور لفظوں کی ہیر پھیر وغیرہ کرنا تو اتنی پاورفل اس کی کرٹسزم تھی ساکریٹیز کی اتنی پاورفل آرگیومنٹس اس نے دیں کہ وہ ٹوٹلی اس آرگیومنٹ میں جیت گیا بہت بڑے پیمانے پر سمجھا جا سکتا ہے تو یہ فرق تھا بھارت مگر ہم بھی اس ٹرڈیشن میں ہیں یعنی ہم مارکسسٹ بھی اس ٹرڈیشن میں ساکریٹیز کی ساتھ کھڑے ہیں صوفیسٹ وغیرہ کے خلاف کیونکہ ہم بھی اسی نکتہ نظر پر کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس ایبسلوٹ ٹروت یا ایبجیکٹیو ٹروت تو نہیں ہیں مگر یہ کہ ایبسلوٹ ایبجیکٹیو ٹروت کوئی چھے ہے اور نولیج اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اس کے قریب اور اور قریب اور قریب آتے چلے جائیں یہ ایک اب انفینٹ جرنی ہے کیونکہ آپ کے پاس ایبسلوٹ ٹروت تو نہیں آسکتا مگر ایبسلوٹ ٹروت کی طرف جو جرنی ہے وہی در حقیقت ایک سائنٹیفک جرنی ہے ایک جرنی ٹورڈز ٹروت ہے ایک فلسوفیکل جرنی ہے تو اس سنس میں ہم مارکسس بھی اپنے آپ کو ساکریٹیز سے ایرسٹوٹل پلیٹو سے اس سنس میں جوڑتے ہیں ان تینوں سے ہمارے مختلف اختلافات بھی ہیں دوہزار پانچ سو سال پرانے یہ فلسوفرز ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہو چکی ہیں مگر یہ جو کور میسیج تھا ساکریٹیز کا اسے ہم اتفاق کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم پوسٹ مارڈنس کو بھی اس بیسس پہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے کہ سبجیکٹیو ریلیٹیوزم جو ہے اور آئیڈیلزم جو ان کا ہے کچھ سبجیکٹیوز ہیں کچھ مطلب یہ مکسٹ اپ ہے نا کوئی ایک پوسٹ مارڈنزم is many different ideas جو کہ ایک جگہ گھسے میں ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیور سبجیکٹیوز ہیں کچھ پیور سبجیکٹیوز نہیں ہیں کچھ پیور ریلیٹیوز ہیں کچھ پیور ریلیٹیوز نہیں ہیں کچھ یہ ہیں کچھ وہ ہیں وغیرہ وغیرہ مکسٹر ہے ان کا مگر بہرحال ان کو ہمارا چیلنج یہی ہے کہ end result یہی نکلتا ہے ان کا جس کو ہم nihilism کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ end result یہی ہے کہ آپ کسی بھی اہم سوال پہ کہیں پہ بھی کوئی position نہیں رکھ سکتے اور کسی بھی اہم سوال پہ آپ ہمیں کوئی position دے ہی نہیں سکتے اگر آپ دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صرف self contradictie کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں خیر یہ لمبی debate ہے مگر بہرحال so yes post modernist جو ہے وہ modern قسم کے sophists ہیں میں totally اس پہ agree کرتا ہوں ancient اور modern sophists میں فرقی ہے کہ modern sophists جو ہے وہ language کی basis پہ scientific knowledge کی کے حوالے سے skepticism extreme skepticism کا اظہار کرتے ہیں کہ knowledge جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی کسی چیز کے بارے میں بھی knowledge حاصل نہیں کی جا سکتی اس پہ وہ deeply skeptical ہیں کیوں وہ skeptical ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ language جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ چلاکیاں چلا رہی ہے language چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سوچتے ہیں اور ہماری سوچ جو ہے وہ اسی وجہ سے کبھی بھی objectivity کی قریب نہیں پہنچ سکتی کیونکہ جو medium ہے ہماری سوچ کا language اس میں بڑے گہرے مسائل ہیں یہ فرق ہے ancient اور modern sophists جو ایک گریگ ڈراما نگار سے غالباً ان کا نام ارسطافینیس تھا انہوں نے تو بقاعدہ طور پر سوکریٹیس کے جو ہے کریکٹر کو سٹیج کے اوپر پلے کر کے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سوکریٹیس جو ہے وہ ایک sophist ہی تھا جو sophist تو وہ ہیں جن کا کوئی اپنا نکتہ نظر نہیں ہوتا وہ دونوں نکتہ نظر پڑھاتے ہیں ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کیا سچا کیا جھوٹا ان کو پیسے دیں کچھ بھی پڑھ لیں تو جب سوکریٹیس اس طرح کے سوال کرتا تھا جو ہے وہ dialectical سوال کرتا تھا کہ سچ کو کھرچا جائے مثلا انصاف کیا ہے علم کیا ہے اور تعلیم کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ بھی جو ہے وہ sophistری ہے سوکریٹیس کا اپنا کوئی نکتہ نظر نہیں ہے تو جس بنیاد پہ انہوں نے ڈرامے کا تو بھی مجھے نام یاد نہیں ہے تو اس نے جو ہے ڈراما نگار نے ریسٹ آفنیز نے سٹیج پہ یہ ڈراما فلم آیا بھی سوکریٹیس کے کریکٹر کو جو ہے وہ ڈیمورالائز کرنے کے لئے تو برحال جو ہے وہ تاریخ نے خود بات میں ثابت کیا کہ سوکریٹیس کا اگر کچھ نکتہ نظر نہ ہوتا تو پھر وہ زہر کا پیالہ تو نہ پیتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی جانے لے کوئی نکتہ نظر ہے ہی نہیں ہے تو آج کل کے جو یہ اپنا مارڈن صوفیسٹ ہے جس میں سے کچھ لوکل صوفیسٹ بھی ہیں لائک وکیل آپ کہلے یا پھر ہماری جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن میں بھی ہیں اور سرکاری والے بھی ہیں یہ سارے ہی صوفیسٹ ہی ہیں مجھے لگتے اور کوئی نکتہ نظر تو ہے نہیں ان کا اپنا جو کرکلم آج ہے وہ پڑھا دیتے ہیں غلط ہو صحیح ہے اس بات سے ان کو کوئی لہنا دینا نہیں ہے تو بارال شکریہ آپ کا آپ نے کلیریفیکیشن کروائی کیونکہ کچھ میرے دوست ہیں وہ جو ہے نا گریڈا کو کافی زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑے زبرجہ سکالر ہے ہے تو یہ اپنا فرنچ ہے اور کیا نام ہے ان کا انہوں نے مارکسزم کے اوپر بھی کافی تنقیدیں کی ہیں لیکن یہ ہے واقعی جو ہے نا مجھے بھی صوفیسٹری لگتی ہے اگر دنیا میں کوئی نکتہ نظر نہیں ہے کوئی سچ ہے نہیں ہے جس طرح پائیتہگریس کہتا تھا نا کہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے کوئی ماتھیمیٹیکل ہی کوئی ٹروتھ ہوتا ہے جیسے دو جمع دو چار ہے تو وہ دنیا کے ہر کونے میں دو جمع دو چار ہی ہوگا اس کے اوپر کوئی بھی فیکٹر اثر انداز نہیں ہوگا نا سینٹر آف گریفٹی نا زلطے لینا کوئی اور چیز تو آپ نے زبردست باتیں کیے مزا آیا مجھے تھانکیو بہری بچ